بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میشبان نہایت رہے ہیں والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ 3 کر رہے ہیں ڈائنامکس اور آج ہم اس میں فرکشن کے اوپر بات کریں گے قرآن جیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو وہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ان کو انہیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو لوگ کافل ہیں ان کے دوست شیطان ہیں اور ان کو روشنی سے نکال کر انہیرے میں لے جاتے ہیں تو ہم جب اللہ کے رستے پر چلتے ہیں تو شیطان ہمیں اپوزٹ ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتا ہے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے رستے کو مضبوطی سے پکڑنے اور وہ ہے قرآن مجید اللہ کا داروخ ہے اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہے تو قرآن کے حقوق ہیں کہ ہم اس سے سمجھ کر پڑیں خالی قلاوت نہ کریں اس کے اوپر ایمان لائیں اسے سمجھیں اور اسے اپنی عمل میں لائیں اور دوسروں طرف پہنچائیں پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑنا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے have you noticed why are moving ball stops کہ ایک چلتا ہوا ball جو ہے وہ روک کیوں جاتا ہے یا پھر آپ نے کیا کبھی یہ notice کیا ہے اگر آپ bicycle چلا رہے ہیں تو when you stop pedaling the bicycle stops جب آپ pedaling کرنی stop کر دیتے ہیں تو bicycle خود بخود رک جاتا ہے تو اس سے ہمیں ایک چیز پتا چلتی ہے کہ forces they not only move the object forces can stop a moving object تو forces کے ایفیکٹس میں سے ایک ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے object کو روک سکتی ہیں تو friction کو ہم اس طرح سے define کرتے ہیں the force that opposes the motion of a moving object is called friction جو force moving objects کی motion کو روکتی ہے اس کو friction یا مضاحمت کہتے ہیں why friction opposes motion اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ friction جو ہے وہ motion یا حرکت کو کیوں stop کرتی ہے یا اس کی مخالفت کیوں کرتی ہے تو no surface is perfectly smooth کوئی بھی سطح جو ہمیں ہموار نظر آتی ہے وہ پوری طور پر ہموار نہیں ہوتی اگر آپ اس کا closer view دیکھیں a surface that appears smooth has pits and bumps that can be seen under microscope microscope خردبین کو کہتے ہیں جس میں بہت چھوٹی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں اگر آپ اس smooth surface کو microscope کے نیچے دیکھیں تو جیسے دائرے کے اندر آپ کو pits and bumps نظر آتے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے two wooden blocks with their polished surfaces in contact اگر آپ دو لکڑی کے blocks لے اور ان کی جو آپس میں contact میں surfaces ہیں رابطے میں ان کو microscope کے اندر دیکھیں تو a magnified view of smooth surface in contact shows gaps and contacts between them تو آپ کو کچھ gaps نظر آئیں گے اور کچھ contacts کچھ points جن پہ دونوں surfaces ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں گی the contacts points between the two surfaces form a sort of cold welds تو جو contacts points ہوتے ہیں وہ cold welds بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا welding جب کرتے ہیں تو مضبوطی سے دو surfaces کو جوڑ دیتے ہیں تو cold weld اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں heat involved نہیں ہوتی these cold welds resist the surface from sliding over each other یہ جو cold welds بنتے ہیں ایک جگہ جو contacts points سے جڑے ہوتے ہیں وہ مضاہمت کرتے ہیں کہ یہ surfaces ایک دوسرے کے اوپر slide نہ کریں ٹھیک ہے ایک دوسرے کے اوپر movement نہ ہو ان کی تو so friction is equal to the applied force that tends to move a body at rest تو ہم اس کو friction کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم applied force جو ہم کسی بھی چیز کے اوپر force apply کرتے ہیں یا عمل میں لاتے ہیں تو friction اس کے برابر ہوتی ہے جب کسی چیز کو ہم rest سے motion کی طرف لے کے آتے ہیں friction can be increased to certain maximum value friction کو ایک خاص حد تک بڑھایا جا سکتا ہے یعنی friction جو ہے وہ اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے جب آپ کی وہ حد ختم ہو جاتی ہے جب maximum جو limit ہوتی ہے value جو ہوتی ہے اس کو ہم limiting friction کہتے ہیں it does not increases beyond this وہ اس حد سے آگے نہیں بڑھتی جیسے ایک point آئے گا کہ ایک object جو ہے وہ مضاحمت کرے گا لیکن پھر اس کی وہ مضاحمت ختم ہو جائے گی جب force اس مضاحمت سے زیادہ ہو جائے گی the maximum value of friction is known as the force of limiting friction جو زیادہ سے زیادہ friction کی قیمت ہے اس کو force of limiting friction کہتے ہیں جیسے آپ ایک object کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا تو وہ object حرکت کر لے گا if the applied force is more than this limit there will be movement of one body over the other اگر یہ applied force جو ہے وہ اس limit سے زیادہ ہوگی تو کوئی بھی object جو ہے وہ movement کر لے گا if the applied force is less than the limiting friction the body remains at rest اگر applied force جو ہے limiting friction سے کام ہوگی تو body remain at rest and such friction is called static friction تو ایسی friction کو ہم static friction کہتے ہیں the value of static friction will be between zero and limiting friction ظاہر سی بات ہے جو static friction ہے وہ zero اور limiting friction کے درمیان کوئی بھی value ہو سکتی ہے تو جب ایک object جو ہے movement ہوتی ہے تو پھر بھی سب سے friction تو offer کرتی ہے اس کو ہم dynamic friction کہتے ہیں applied force is greater than limiting friction تو وہ object خرکت میں آ جائے گا اور the frictional resistance experience by the body while moving is called dynamic friction تو جو movement کے درمیان جو friction ایک object feel کرے گا اس کو ہم dynamic friction کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ friction کی دو types ہوتی ہیں static اور dynamic static at rest اور dynamic جو چیزیں حرکت کرتی ہیں پھر dynamic میں حرکت بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک sliding اور ایک rolling sliding میں جیسے ہم skating کرتے ہیں اور rolling میں جیسے پہیا چلتا ہے تو اب ہم اگلے پارٹ کی طرف آتے ہیں what is coefficient of friction coefficient of friction کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی the coefficient friction is the ratio یہ ایک ratio ہے of the friction force between an object and a surface to the frictional force resisting the motion of the object ایک object کے اوپر بہت ساری جو ہے نا وہ forces کام کر رہی ہوتی ہیں تو coefficient friction جو ہے وہ ratio ہے between the force of friction and other force کون سی ہے to measure the friction between a surface and the object you must first determine how much force is required to move an object horizontally across that surface آپ کو وہ force معلوم کرنی ہوگی جو ایک horizonٹ کی ایک object کو move کرنے میں مدد دیتی ہے آپ اسے پہلے یہ مثالیں سمجھیں کہ when someone walks on the tile and it has a low coefficient of friction it will require less force to experience lipids جیسے اگر کسی surface کا low coefficient friction ہوگا تو اس کو ٹھسلنے کے لیے کم force چاہیے ہوگی جیسے ایک smooth tile ہے آپ دیکھیں دیکھتے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ chances ہوتے ہیں slip ہونے کے کیونکہ coefficient friction کم ہوتا ہے اس کی اور مثال ہے اگر آپ ice skating کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی آپ اگر static ہیں آپ تھوڑی سی force لگاتے ہیں تو آپ کو movement شروع ہو جاتی آپ کی کیونکہ ice کا extremely low coefficient friction ہے اس کا coefficient friction جو ہے وہ بہت کم ہے ان ایڈیشن is اگر ہم force جو ہے جو اس کو horizontal movement کے لئے چاہیے divided by its weight تو so it is experimentally found that the magnitude of limiting friction bears the constant ratio to the normal reaction between two surfaces and this ratio is called coefficient of friction So coefficient friction force divided by n n joh is equal to r reaction between the contact surface کے برابر ہے اور آپ پتا ہے r joh weight ہوتا ہے اور weight is equal to mg mass by gravitational force تو ہم f is equal to mu equal to mg لکھ سکتے ہیں تو friction helps in walking ہم foot tries to slip in backward direction اور friction force x in forward direction اگر friction نہ ہوتی تو ہم چال نہ سکتے اسی طرح it is risky to run over on wet floor with shoes that have smooth soles اگر smooth soles کے ہیں تو ہم گر پڑتے ہیں ہم wet surface کے اوپر چل نہیں سکتے athletes use special shoes that have extraordinary ground grip athletes کے special shoes ہوتے ہیں جن کی extraordinary friction ہوتی ہے تو آپ نے کبھی یہ بھی دیکھ ہے what to do to stop bicycle اگر آپ bicycle کو stop کرنا چاہے تو we apply breaks آپ breaks apply کرتے ہیں breaks کے اوپر rubber pads ہوتے ہیں depressed against the rims provide friction وہ press کرتے ہیں اور friction زیادہ کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سب